ناظرین پاکستانی ارمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دیپائی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا پیسلہ قوم پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ہم سب ایک ہے اور یہ اقدام ہر قسم کی حالات میں اظہاری ایک جہتی کے عظم کا اظہار ہے پوجھ کے افساران کے بجٹ میں تنخواہی بھی نہیں بڑھیں گے جبکہ عام نوجوانوں کی سالانہ تنخواہوں میں حسب معمول اضافہ ہوگا پوجھ ہمیشہ حکومت وقت کے پالیسیو کے مطابق کام کرتی ہے اس کے تعداد، بجٹ اور ضروریات میں کمی اور زیارتی بھی ہمیشہ حکومت کے مطابق ہوتی ہے اور پوجھ کے سربراہ درپیس چیلنجز سے حکومت کو آگاہ کرتے ہیں اور اسی تناسب سے سالانہ بجٹ کے موقع پر دیپائی بجٹ میں اضافہ کا اعلان کیا جاتا ہے پاکستان کے معاشی حالات کے پیش نظر جنر قبر جاوید باجوانی خیرساگالی کے طور پر دیپائی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا اعلان کر کے باویس کروڑاوان کی دل جیت لیے ہے باوجود اس کے کہ ہمارا دشمن اب بھی پاکستر زمین پر اپنی منحوس پنجگارنے کے لیے بیتاب بیٹا ہے پاک پوجھ نے ستاویس پروری دو ہزار انیس کو بہارت کی دو تیاری مار گرائے تھے اور وہ اپنی اس شرم کو مٹانے کی سرطور کوشش ضرور کرے گا اسی طرح مغرب سرحق پر خطرات کے بعدل منڈلاتے رہے ہیں جبکہ داخلی حالات بھی کافی پریشان کن ہیں وزیرستان میں حالات ٹیک نہیں ہیں بلوچستان میں بہت سے تنظیموں نے سر اٹھا رکھا ہے جبکہ پاک پوجھ کئی برسوں سے کرچی میں شرپسن آناصر کے خلاف اپریشن میں مصروب ہے ان حالات میں ارمی چیپ کا قوم کی معاشی مشکلات کو اپنے پریشانی تصور کرتے ہوئے دپائی بجٹ میں اضافہ نہ لینا قابل تعریب ہے ناظرین دپائی بجٹ کا تعلق آپ کی دشمن کے طاقت سے ہوتا ہے جس قدر آپ کا دشمن مضبوط ہو اسے تراسب سے تمام ممالک دپائی بجٹ میں اضافہ کردے ہیں کیونکہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار مرکزی حیثیت رکھتی ہے باہرت جنگی جنون میں مبتلا ہے ان کا دپائی بجٹ چیاست ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے ایسی حالات میں پاکستانی پوچ کا بجٹ کم کرنا انتہائی قابل تعریب ہے لیکن ارمی چیپ کی مطابق ملکی سرحدات کی حفاظت میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوں گی اگر پوچ کی طرح ہماری سیاستدان بھی ملک کا سوچتے تو آج ہماری حالات اسی طرح نہ ہوتے اس وقت سینٹ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے عرکان ماہانہ طور پر تنخواہ اور دیگر مراعات میں ارب روپے وصول کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کا سپیکر چھ لاک انیس ہزار روپے جبکہ ایک روکن اعلان سمیت ماہانہ چار لاک چاریس ہزار روپے وصول کرتا ہے جبکہ اس کے علاوہ دیگر مراعات الگ ہیں اسی طرح سپیکر پانجاب اسمبلی دو لاک ساٹھ ہزار روپے اور ہر روکن ایک لاک پچانمے ہزار روپے ماہانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں سن اسمبلی کی سپیکر کی تنخواہ دو لاک اسی ہزار جبکہ واہ کا روکن اسمبلی ایک لاک پینتالیس ہزار روپے تنخواہ وصول کرتے ہیں خیمر مختنخواہ کی اسمبلی کا سپیکر ایک لاک تریانمے ہزار روپے جبکہ وہاں کا روکن ایک لاک تریپن ہزار تنخواہ وصول کرتے ہیں اسی طرح صدر پاکستان وزیر آزم سپیکر قومی اسمبلی چیئرمین سینٹ ارکان قومی اسمبلی اور چار اسمبلیو سمیت وفاقی اور صوبائی وزارہ اور دیگر کامیٹیو کی چیئرمین ہر مہینے ارب روپے وصول کرتے ہیں جبکہ ان کے ووٹر غربت اور اپلاس کی چکی میں پس کر بوک اور پیاس کی سبب مرنے پر مجبور ہے اس ملک نے سیاستدانوں کو بہت کچھ دیا ہے اب اگر یہ ملک پر کچھ قربان کر دے تو کوئی پرپ نہیں پڑتا اگر پوچ اپنی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا اعلان کر سکتی ہے تو صوبہ اور شام عوام کے خیرقواہ اور محبوطن ہونے کی گنگانے واری سیاستدان ایسا کیوں نہیں کر سکتے ناظرین ویڈیو بسنانی کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین ویڈیو بسنانی کی صورت میں شکریہ ناظرین ویڈیو بسنانی کی صورت میں شکریہ